تو کیا حال ہے دوستوں آج ہم پڑھیں گے سچھا ساستر کے بارے میں سچھا ساستر کا ہم نے موڈل پیپر ڈال دیا جو ڈسکریپسن میں اس کی لنک دی ہوئی ہے آپ اس کو ٹیچ کر کے جا کے اندر دیکھ سکتے ہیں موڈل پیپر کیسا آئے گا اور اس موڈل پیپر کے ایکارڈنگ ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں اگر دیکھیں تو سچھا ساستر کا ایک سب سے بڑا جو سچھا ساستر میں اہم بھومی کا جو سب سے زیادہ نبارہ ہے اس کا نام ہے منو بگیان تو پہلے اگر ہم منو بگیان کے بارے میں کلیئر کر لیں گے تو ہم کو اتلہ گھتریے لگتریے دیر گھتریے کسی میں بھی کوئی بھی پرسن آئے منو بگیان سے ریلیٹڈ آپ ترنت کر کے آئیں گے بس آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہوتا کیا ہے منو بگیان ہے کیا اس کی پریباستہ کس نے کیا دی ہے اس کے اندر کس چیز کا ادھیان کرتے ہیں یہ سب چیزیں جب آپ کو پتا ہوگی تو آپ دو تین چار ایڈنگ کر کے چار پانسو سبد تو ایسے ہی ڈال کے چلے آئیں گے اگر تیر گھتریے میں اگر لگ گھتریے میں تو دو سو سبد اگر اتل گھتریے میں تو پچاس سبد ارے بھائی سب کو چھاپ کر سکتے ہیں بس کیول آپ کو اس کے بارے میں جان ناوستیک ہے ہم نے آپ کو بتا ہے ہمارا ملب جو ہم پڑھائیں گے وہ ہمارا طریقہ تھوڑا الگ ہوگا اور یہ ہمارے ہاتھوں دوارہ بنایا گیا نوٹس ہے بھائیوں جو ہم آپ کو آپ کے ساتھ سیر کر رہے ہیں اور آپ کو اس کے انترگت پڑھائیں گے اگر بات کریں منو بگیان جس کو ہم انگلیس میں کہتے ہیں سائیکلوجی تو منو بگیان ایسے تو ہے نہیں کہ مطلب کوئی ایک بکٹ اٹھے اور اٹھا کے اس کا نام دے دی ہے منو بگیان لو بھائیہ یہ بگیان ہے کٹورے کی طرح ہاتھ ملیا کہا لیو بھائیہ یہ بگیان ہے ہم لوگوں نے مان لیا ہاں بگیان ہے ایسا کچھ نہیں ہے پہلے اگر دیکھیں تو یہاں پہ اس پرارمبے میں یہ درسن ساستر کے انترگت پڑھائی جاتا تھا کس کے انترگت پڑھائی جاتا تھا درسن ساستر کے انترگت پڑھائی جاتا ہے یا پھر جسے کہتے ہیں درسن ساستر کی ساکھا تھی ٹھیک ہے اب بات کریں درسن ساستر تو درسن ساستر سے یہ اب الگ ہو گیا ایک سوطنتر یا سدھ بگیان بن چکا ہے اب بات کریں اس کے انترگت ادھین ہم کس کا کرتے ہیں تو ادھین اس کے انترگت من اور مانسک کڑھائی جاتا ہے منو بگیان سب سے آپ کو پتا چل جاتا ہوگا کہ اس کے انترگت من اور مانسک کڑھائی جاتا ہے اگر بات کریں منو بگیان تو منو بگیان دو سب سے بن کے بنا ہے ایک منو دوسرا بگیان منوں کا مطلب ہوتا ہے من یا مانسک اور بگیان مطلب ہوتا ہے ادھین کرنا تو جس کے انترگت من یا مانسک کریاؤں کا ادھین کیا جائے وہی منو بگیان ہوتا ہے ایک سارا البھانسہ میں اگر بتایا جائے اس کی پریباسہ تو لیکن ایسا کچھ نہیں بھائی سمجھ سمجھ پر کئی لوگ کئی پریباسہیں دیتے گئے جس کو ہم آگے چل کے پڑھیں گے آپ کو زیادہ کچھ پڑھنا نہیں بھائی کچھ نہیں پڑھنا ہے بس آپ کو کیول ہم کو سننا ہے اور سمجھنا ہے سمجھنک تھوڑی سی کوشش کرو اگر تھوڑا بھی سمجھ میں آگیا بھائی تو آپ کی اگر ایک کوششن پھنج جا رہے ہیں تو پان سے سات نمبر پک کے ایک سے دو کوششن پھنج گئے پان سے سات نمبر پک کے بھائی آپ پاس ہونے بھر کے لئے تو کر کے ہی آوگے نا اور ایسا تو ہے نہیں کہ منو بگیان کہیں ہم دعوے کے ساتھ کہہ رہتے ہیں اگر دیکھیں چلو آگے بڑھتے ہیں اگر دیکھا جائے تو اب لکھے ہوگے آپ کیسے پہلے آپ نے تو پڑی بار سات لکھ دی کہ منو بگیان کے انترگرمن اور مانسے کریاؤں کا دہن کیا جاتا یا درسل ساس کا پارٹ تھا یا پھر اس کی ساکھا تھی جس کو اب الگ کر کے ایک صدح بگیان کر دیا گیا اب بھائی اس کے آگے کیا لکھوگے تو اس کے آگے آپ دوسری ہیڈنگ ڈالوگے کیا کہ منو بگیان آتما کا بگیان ہے بھائیوں آتما کا دگیان ہے تو آتما کا بگیان ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا اور جانکاری لیتے ہیں ہاں تو وہ جاننے سے پہلے ہمیں ایک بات اور جان لیتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ کوئی ایسا چیز نہیں دکھایا گیا کہ یہ بی اے فسٹ ایئر کا ہے یا سکنڈ ایئر کا ہے یا تھرڈ ایئر کا ہے اگر آپ کے پاس نولیج ہے تو آپ کا کسی بی اے ایئر کا ہو بھائی اگر بی اے میں چھ ایئر بنا دیے جائیں کتنے ایئر بنا دینجے چھ ایئر بنا دیے جائیں تو آپ کیا کروگے اس میں بھی کر کے آوگے کیونکہ آپ کے اندر نولیج ہے اور نالیج ہونا سب سے زیادہ عوض چکہ آپ کسی بھی پرکار کا پرسن ہوگا بہو بی کلپی ہوگا آتھ لگ اتری ہوگا لگ اتری ہوگا دیر گھتری یہ ہوگا آپ کر کے آوگے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں کہ دیکھو یہ ہمارا پڑھانے کا کونسپٹ یہی ہے ہم اسی طرح سے پڑھاتے ہیں آپ ہمارا نوٹس دیکھ چکے ہیں ہم ایسے ہی پڑھے ہیں اور آپ کو لگتا ہوگا سر ایسے کیسے پڑھتے ہیں تو ایسے بھائیہ ایسا ہوا تھا کہ ایک بار ہم منگلوار کو پی پڑھ کے پہنڈ کے نیچے دیپک جلائے بیت کے پوچھا کرنے لگے ایک آدمی پرگٹ ہوا کافی دب بسروب تھا اس نے ہم کو سکتی دی اور ہمیں ایسے پڑھنے کا طریقہ آ گیا مجاگ کر رہے ہیں بھائی ایسا کچھ نہیں ہوا تھا آپ لوگ ایسا مت کھیجئے گا اب بات کرتے ہیں منو بگیان آتما کا بگیان ہے ہیڈنگ ڈالیں گے آپ کیا منو بگیان آتما کا بگیان ہے اب اس میں بھی آپ کو کم سے کم پان پچاس سے ساٹھ سبد لکھنے یونانی بھانسہ سے لی گئی ہے یونانی بھانسہ سے اگر لی گئی ہے تو سائیکلوجی یہ دو سبدوں سے مل کے بنایا بھائیوں کونسا ایک تو پہلا سائیک دوسرا لوگاس لوگاس سائیک کا مطلب ہوتا ہے آتما اور لوگاس کا مطلب ہوتا ہے بگیان یا بچار بھی مرس بھائیوں سمجھ میں آ رہا ہے بگیان یا بچار یا بھی مرس جس کے انترگت آتما کا بچار یا بھی مرس کیا جائے یا پھر جسے کہا جائے گا آتما کا بگیان اگر ہم بات کریں جس میں آتما کے بارے میں بات کیا جائے وہی منو بگیان آتما کا بگیان ہے یہ بھی وہاں پہ کہہ سکتے ہیں اگر بات کریں تو اس پہ سب سے زیادہ جور کس نے دیا تو یہاں پہ دو جیو بیٹھے ہوئے ہیں انہی کے کارن ہم کو آج پڑھنا پڑھ رہا ہے تو ان کا نام بھی جان لیتے ہیں بھائی صاحب اگر اتنے مہربان تھے یہ سب لکھ ڈالیں ہیں تو اس کو ہم کو پڑھنا ہی پڑھے گا نام پہلا ہے پلیٹو دوسرا نام ارستو ہے اب یہ دو لوگ تھے جنہوں نے ایسا کچھ بتایا اگر یہ نہ بتائے ہوتے تو ہم لوگ نہ پڑھتے چلو تو بات کی بات ہے بھائی بتا چکے ہیں تو پڑھنا تو پڑھے گا ہی انہوں نے زیادہ جور دیا تو اگر آپ کو لکھنا پڑھے گا منو بگیان آتما کا بگیان ہے اس پہ کیا لکھیں گے منو بگیان کی انگلیس ہوتی سائیکلوجی سائیکلوجی سب یونانی بھاسہ سے آیا ہے اور سائیکلوجی دو سب دو سے مل کر بنا ایک کا نام سائیک دوسرے کا نام لوگاس ہے سائیک کا مطلب آتما ہوتا ہے لوگاس کا مطلب بگیان یا بیچار یا بیمرس ہوتا ہے جس کے اور اگر اس کو دونوں کو ملا کر دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا جس کے انترگت آتما کے بارے میں بیچار یا بیمرس کیا جائے وہی سائیکلوجی کہلاتا ہے بھائی صاحب بگیان یا جس آتما کا بگیان کہا جائے آپ اتنا نہیں لکھ سکتے بلکل لکھ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا ہے اور کیا لکھیں گے اس کے آگے یہ لکھیں گے اسے چھیتر یا پھر جو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں چھیتر یا پھر کچھ بھی کہیے اس پر کس نے زیادہ بل دیا پلیٹو اور ارستو نے دیا ہے اب بات کرتے ہیں آگے اگر آپ کی یہ ہیڈنگ بھی ہو گئی آپ نے پچاس سبد اس میں ڈال دیئے پچاس سبد آپ نے اس میں ڈال دیئے پچاس اس میں ڈال دیئے تو یہ تو بھائی آپ کے چلو یا پھر پچیس ڈال دیئے پچیس ڈال دیئے تو یہ آپ کے ہو گئے لگتریے کے لگتریے کے ہو گئے اگر یہی بات کریں لگتریے میں آ جائے یا پھر دو سو سبدوں میں آ جائے تو آپ وہاں پہ کیسے لکھیں گے یہ تو بھائی پچیس 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 پچاس ہو رہے ہیں یا پچاس پچاس سو ہو رہے ہیں آپ کو تو دو سو سبد لکھنے ہیں تو کوئی بات نہیں آپ چنتہ مت کیجئے ہم بتا رہے ہیں آپ کو آگے کیسے لکھنا ہے منو بگیان آتما کا بگیان ہے یہ ہو چکا ہے آپ کی تیسری ہیڈنگ کیا رہے گی آپ کی تیسری ہیڈنگ یہ رہے گی بھائی کہ اگر بات کریں ہم لوگ کہ تیسری ہیڈنگ کیا تو یہ تیسری ایڈنگ ہے ہماری کیا آپ صحیح دیکھ رہے ہیں اوپر دیکھیں یہاں پر لکھا ہے منو بگیان من کا بگیان ہے اب بات کریں ابھی تک تو بتایا گیا بھائی منو بگیان آتما کا بگیان ہے اور ہاں آتما کا بگیان بتایا ہے ان لوگوں نے لیکن یہ معنی نہیں گیا ہے یہ تو اپنے وہ رہنے دوں آگے بات کرتے ہیں ہاں تو منو بگیان اب یہ کیا بتا رہے ہیں بھائی صاحب یہ بتا رہے ہیں منو بیگیان من کا بیگیان ہے آپ کی تیسری ایڈنگ یہ رہ گی اب من کا بیگیان ہے تو کیسے ہے تو یہ دھارنا یہ دھارنا بھی بیگیانک نہ تھی اب بھائی بات کرتے ہیں یہ دھارنا بھی بیگیانک نہ تھی اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کے پہلے والی بھی نہیں تھی آتما والی بھی نہیں تھی کیوں نہیں تھی کیونکہ اس کا کوئی صوروپ نہیں تھا بھائی بیگیان ہم کا مانتے ہیں بیگیان کا مطلب کیا ہوا بیگیان یہ تو نہیں ہوا بگیان کے انترگت ہم کو یہ توڑی نہ پڑھا جاتا کہ پیچھے ہوا کیا تھا ارے بھائی اسے تو اتحاس بولتے ہیں اور اتحاس بھی ساکچ مانگتا ہے گوان مانگتا ہے کیسے اتحاس مان لوگے اتحاس ایسے نہیں لکھا گیا ہے اس کے لئے کچھ ملے ہیں جا کے آگے خدای ہوئی وہ ایسے خودسائی چیزیں ہوئی ہیں تو ایسے کسی چیز کو بگیان کم مانیں گے جب تک ہمیں جب ہمیں وہ ملے گا کیا کہتے ہیں اس کا سوروپ ملنا چاہیے اس کا چھتر پتا ہونا چاہیے یا پھر جسے دیکھا جا سکے اس میں ہی ہم کو بگیان کا پتا چلتا ہے تو اس کو بھی بگیانک ملکہ اس کی بھی دارنا بگیانک نہ تھی اس کا بھی سوروپ نشجت کرنا کٹھن تھا اس کا بھی سوروپ نشجت کرنا کٹھن تھا یعنی پیچھلے والے کا بھی سوروپ نشجت کرنا کٹھن تھا ہاں آپ سو ہی سمجھ رہے ہیں اور بات کریں من کا بگیان ماننے سے اس کا چھتر سیمت ہو جاتا ہے اب آپ لکھیں گے کیا بھائی یہ تو ہم نے سورٹکٹ میں لکھا یہ تو ہمارا نوٹس ہے ہم بات کرتے ہیں اگر آپ نے ڈال دیا منو بگیان من کا بگیان ہے تو اس میں آپ لکھیں گے کہ منو بگیان من کا بگیان ہے یہاں بیگیانک دھانا نہیں ہے اور اس کا یہ بیگیانک دھانا کیوں نہیں ہے کیونکہ اس کا سروپ نسجت کرنا کٹھن ہے اور من کا بگیان ماننے سے اس کا چھتر سیمت ہو جاتا ہے اس لئے اسے من کا بگیان نہیں مانا گیا ہے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں چوتھے ایڈنگ میں لکھا گیا ہے منو بگیان چھتنا کا بگیان ہے یہ بھی جبکہ نہیں مانا گیا آگے چل کے آپ کو پتا چلے گا لیکن منو بگیان چھتنا کا بگیان ہے بھائی لکھا گیا تو ہم کو پڑھنا پڑے گا اب بات کرتے ہیں من کی عوستہ من کی دو عوستہ ہوتی ایک ہوتی ہے چیتنا دوسری ہوتی اچیتن اب اگر ہم بات کریں دیکھو منو بگیان اس میں لکھا گیا اچیتنا کا بگیان اگر چیتنا کو لیتے ہیں تو اچیتنا ہمارا باہر ہو جاتا ہے نہیں یہ ہو جاتا ہے اچیتن تو ہمارا باہر ہو جائے گا تو اس لئے اس کو منو بگیان کو چیتنا کا بگیان نہیں مانا گیا ٹھیک ہے اور بات کریں چیتنا مان لینے سے اچیتن باہر ہو جاتا ہے ہاں تو بات صحیح ہے بھائی اگر ہم کسی چیز کو ایک مان لیں تو دوسرا باہر ہو جائے گا جاہر سی بات ہے لوجیکل بیواری گیان ہے آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے اب بات کرتے ہیں منو بگیان چیتنا اچیتنا اور چیتنا تتھا ساری ری کریاؤں کا بھی ادھین کرتا ہے صحیح بات ہے بھائی اگر اتنی چیزوں کا یہ ادھین کرتا ہے اس میں سے کسی ایک کا بگیان مانا جائے تو یہ کیا صحیح ہوگا یہ نائنصافی ہوگی بھائی صاحب اور آپ لکھیں گے کیا ہم نے تو آپ کو بتا دیا تو آپ یہ لکھیں گے منو بگیان چیتنا کا بگیان ہے یہ ہیڈنگ ڈال کے آپ یہ لکھیں گے منو بگیان چیتنا کا بگیان ہے کچھ بدوانوں کا ماننا ہے لیکن یہاں بات ستے نہیں ہے کیوں ستے نہیں ہے کیونکہ من کی دو عوستہ ہوتی ہے ایک چیتنا ایک چیتن ایک او چیتن اگر ہم چیتن کو کیندر مان کر چلتے ہیں تو او چیتن ہمارا باہر ہو جاتا ہے اس لئے ہم اس کو بگیان نہیں مان سکتے ہیں اگر بات کریں منو بگیان تو منو بگیان چیتن اچیتن او چیتن تتہا ساریدی کریاؤں کا ادھین کرتا ہے ٹھیک ہے پچاس سبد ہو گئے مان لو پچیس پچیس پچاس ادھر گئے ہو گئے تھے اور پچاس ادھر ہو گئے سو سبد ہو گئے آپ لکھ سکتے ہو سو سبد نہیں لکھ سکتے ہو اگر تھوڑا بھی آپ کوسس کرو گئے تو یہی اتنا دو سو سبد بھائی کہ آپ پانچ سو سبد بن سکتے ہیں آپ تھوڑا کوسس تو کیجئے اب آگے بات کرتے ہیں بھائی صاحب ہم لوگ آگے بات کریں گے اب آپ کی اب آپ کی پانچوئی ہیڈنگ کیا ہوگی چار ہیڈنگ تو آپ لال چکے اب پانچوئی ہیڈنگ ہوگی پانچوئی ہیڈنگ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہاں پر لکھا گیا ہے منو بگیان بیوہار کا ادھین کرتا ہے جی ہاں منو بگیان بیوہار کا ادھین کرتا ہے اس کے جنوداتا کون مانے گئے ہیں جان بی واتسن کون مانے گئے بھائی صاحب یہ بھائی صاحب کون ہے جان بی واتسن انہوں نے کہا ہے کہ جیو بگیان بیوہار کا ادھین کرتا ہے تو بات تو صحیح ہے بھائی جیو بگیان بیوہار کا ادھین کرتا ہے جیو بگیان کہہ رہے ہیں سوری منو بگیان اور یہ یہ بات کیوں بول رہے ہیں بھائی بولنے کا کوئی ایک کارن تو ہوگا جیسے پیچھے کچھ لوگ بول کے چلے گئے ہیں ان کا وہ لوجک گلت چلا گیا اور اسے مانا نہیں گیا لیکن ہم کو وہ پھر بھی پڑھنا پڑھ رہا ہے اس کو پڑھنے میں ہمیں کیا لگتا ہے اچھا لگے گا کیونکہ یہ چیز مانا گیا ہے کارن یہ تھا کہ یہ جیو بیگیان سے کافی زیادہ پربابیت تھے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جیو بیگیان کے انترگرد جب انہوں نے جیو بیگیان کو پڑھا اس سے کافی پربابیت ہوئے تو انہوں نے یہ کہا کہ مانوں کے بیوہار کو مانوں کے بیوہار کو دیکھا جا سکتا ہے کیا گیا جا سکتا ہے دیکھا جا سکتا ہے صحیح بات ہے ہم نے ابھی آپ کو بتایا پیچھے والے کیوں نہیں مانے گے کیونکہ اسے ہم دیکھ نہیں سکتے تھے من کو دیکھ سکتے نہیں دیکھ سکتے آتما کو دیکھ سکتے نہیں دے سکتے چیتنا کو دیکھ سکتے نہیں دے سکتے مین کارن یہی تھا لیکن اس میں مین مدہ کیا بن گیا مانو کے بیوہار کو دیکھا جا سکتا ہے بھائی آپ کہتے ہیں نہیں کسی کا بیوہار کا ایسا بھی ہمیں کیا لینا دینا وہی چیز ہے اب بات کرتے ہیں اسی پریبھاسہ کو لے کر کے مانو بیجن بیوہار کا دین کرتا ہے اسی پریبھاسہ کو لے کر ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں واتسن جن کا نام پورا ہے جان بی واتسن جس کو آپ ابھی اوپر پڑھیں جیو بیجن سے کافی پر بھائیت ہوئے تھے انہوں نے یہ کہا ہے بیوہار پریہ ورن میں اسطھید ادیپن انکریہ کا بیجن بھی کہا جا سکتا ہے ان کا کہنے کا مطلب وہی اوپر ہے جو ہم نے ابھی آپ کو سمجھایا ہے اب آپ اس میں لکھیں گے کیا لکھیں گے یہ کہ منو بیجن بیوہار کا ادھین کرتا ہے ہیڈنگ آپ کا آئے پڑے گا اس میں دیکھیں لکھیں گے آپ کہ اس چیز کو ماننے والے یا اس چیز کے جنمداتا جو ہیں ان کا نام جانوی جانوی مطلب نہیں وہ لڑکی والا نام مت لیجے گا جانوی یہاں پہ لیا گیا ہے جان وی واتسن انہوں نے مانا ہے کہ منو بیجن بیوار کا ادھین کرتا ہے اور انہوں نے کیوں مانا ہے کیونکہ یہ جیو بیجن سے کافی پربابیت ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ بیوہار اور مانوں کی بیوہار کو ہم دیکھ سکتے ہیں آدمی کیسا بیوہار کر رہا یہ ہم دیکھ سکتے ہیں تو اسی لیے انہوں نے اس کی ستीک پریباسہ دی ہے اس کی ستیک پریباسہ دی ہے اسی کاران سے اس پریباسہ کو مانا گیا ہے لیکن انگر بات کریں مانوں بیجن کی پریباسہ منوں بیجن کی کافی ساری پریباسہ کافی سارے بیجنیکوں نے الگ الگ طریقوں سے دی ہے جن کو ہمیں پڑھنا پڑھ رہا ہے آگے چل کے لکھنا بھی پڑھے گا بھائی صاحب اگر یہ پریباسہ نہ دیتے تو ہم کو اتنا پڑھنا نہ پڑھتا کوئی بات نہیں ایک پریباسہ مانی جاتی چلیے اگر دیکھتے ہیں انہوں نے لکھا ہے تو ہم کو پڑھنا پڑھے گا تو پڑھتے ہیں بھائی صاحب خیر دیکھ کر مر لیجئے گا آپ کو کچھ نہیں پس کیونکہ آپ کو سننا ہے سمجھنا ہے آگے ہم آپ کو بتاتے رہیں گے ہم ش passing اگر بات کریں پریباسہ کی تو پریباسہ نمبر ایک پریباسہ اس نے دیا ہے جیمز ڈریور کے انتظار مvid bitten جیمز ڈریور جی نے کیا کہا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں انہوں نے کہا ہے ہم کو منو بیگیان کو ایسے بیگیان کے طور پر پریباسہ کرنی چاہیے منو بیگیان کو ایسے تیور ایسے بیگیان کے طور پر پڑی بھاسا کرنی چاہیے جو جیویت پرانیوں کے بیوہار جیویت پرانیوں کے بیوہار کو یہاں تک کی منہ استثیتیوں سے انبادت ہے منہ سمبندت یا مانسک نیموں کے انسار بیاکھا کرنے کا پریاس کرتا ہے اب بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کیا ایک سرال بھاسا میں یہ تو اپنے بھاسا میں لکھ کے چلے گئے ٹھیک ہے ہم سرال بھاسا میں بات کرتے ہیں انہوں نے کیا کہا ہے تو جیمز ڈریور نے یہ کہا ہے کہ منو بیگیان جو ہے ہمیں ایسے بیگیان کے روپ میں پریباسد کرنا چاہیے جس میں کسی زیویت مرے آدمی تو کچھ بھائی کر نہیں سکتے کیونکہ وہ مر چکے ہیں زیویت پرانیوں زیویت پرانیوں کے بیوہار ابھی ہم نے آپ کو بتا نہیں بیوہار وہی والا تو بیوہار کو یہاں تک کی منہ استثیتیوں کی کیا سوچتا ہے اسی کے انسار تو آدمی کرے گا تو سوچے گا کس سے من سے سوچتا ہے تو بس وہی پہ منہ استثیتیوں کی انوبادت کرتا ہے جیسے من دوارہ سوچے گئے کی گئی کریا کو من من نے کسی چیز کو سوچا اور ہم نے اسے کیا اسی ادھیان کو ہم منو بیگیان کہتے ہیں پریباسد کرنا چاہیے ایسا انہوں نے کہا ہے منہ سنبندت یا مانسگ نیموں کے انسار اگر دیکھیں کہ منہ سنبندت اور مانسگ نیم مانسگ نیم ہمارے کیا ہیں اگر بات کریں مانسگ نیم تو مانسگ نیم کیا ہے مانسگ نیم آدمی کے الگ الگ اپنے اپنے نیم ہوتے ہیں اپنے اپنے وہ ہوتے ہیں تو ان کے انسار بیاکھا کرنے کا پریاس کرتا ہے تو ادمی کے جو کومن چیزیں ہوتی ان کے بارے میں اگر ہم ادھیان کسی بیکٹ کے بارے میں انس کے مانسگ کے یاو کے بارے میں ادھیان کرتے ہیں مانسگ نیموں کے بارے میں ادھیان کرتے ہیں ان کے من کے بارے میں ادھیان کرتے ہیں تو ہمارا منو بیگیان ہو جائے گا اب بات کرتے ہیں دوسری پریباسہ تو دوسری پریباسہ کس نے دیئے تھانڈائیک کے انسار تھانڈائک صاحب نے یہ کہا ہے یہ کہا ہے مانو بگیان مانو کے بچاروں انبھوتیوں کا ادھین کرتا ہے ہاں صاحب تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ مانو بگیان مانو کے بچاروں اب کسی کوئی کوئی کہتا نہیں ایک کہاوت ہے سادہ جیون اچھ بچار تو بچار کا مطلب تو آپ لوگ سمجھتے ہی ہوں گے تو وہی بچار لیا گیا ہے بچار اوم انبھوتیوں کا ادھین کرتا ہے آدمی کیسی انبھوتی کرتا ہے اس کا دہن کرتا ہے اور منوسے کے چریترک بہتدھک اومبیکتگت جیون کے تتوں کی بیاکیا کرنے کا پریاز کرتا ہے چریترک آدمی کہتے ہیں نہیں اس آدمی کا چریتر اچھا نہیں ہے یہ آدمی کافی چریتر وان ہے تو وہاں پہ چریتر لیا جاتا ہے اس چریتر کی بات کی جاری ہے اور بہتدھک بہتدھک یعنی کیا آپ سے اچھا ساست میں آگے چل کے پڑھیں گے تو وہاں پہ بہتدھک کے بارے بہتدھک کے بارے میں بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہیں تو جو بتائی گئی ہیں بہتدھک ہوتی کیا ہے کہ ہم آپ کو آگے چل کے جب اس کا ٹوپک آئے گا تو ہم آپ کو وہ بتائیں گے بہتدھک یومبیکتگت آدمی کہتا نہیں کسی کا اپنا بیکتگت کام ہوتا ہے جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر آدمی کی عادت سمان تھوڑی نہ ہوتی ہے آپ کی عادت کچھ اور ہوگی آپ کے بھائی کی عادت کچھ اور ہوگی آپ کے پاپا کی عادت کچھ اور ہوگی بھائین کی عادت کچھ اور ہوگی دوستوں کی عادت کچھ اور ہوگی تو ان کی عادت وہ ان کی بیکتگت عادت ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ وہی چیز بات کیا ہے بیکتگن جیون کی تکتوں کی بیاکھا کرنے کا پریاز کرتا ہے اب ایک بات بتائیے اتنا چیزیں ہم نے آپ کو اتنی چیزیں بتائی ہیں کیا آپ دو سو پانسو سبدوں میں نہیں لکھ سکتے بلکل لکھ سکتے ہیں صاحب آپ کوسس کیجئے آپ سب کچھ لکھ سکتے ہیں اور بات کریں تو آپ کو زیادہ کچھ کرنا نہیں ہے بس ایک لائک تھوڑا سا شیئر کر دیجئے سبسکرائب کر دیجئے چینل کو اور اپنے زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پہنچانے کی کوسس کیجئے جس سے ہم لوگ ملہب ہمارا بھی منوبل بڑھے اور ہم آپ کو اور اچھے سے سمجھانے کی کوسس کریں اگر سمجھ میں آیا تو نہیں سمجھ میں آیا تو ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ اگلا ٹوپک آپ کا کون سا ہوگا آپ کو کون سا ٹوپک میں کلیر کروانا ہے یا پھر کون سا ٹوپک آپ کا تھوڑا کمجھوڑ ہے وہ آپ بتائیے گا ہم اسی ہم سارے سے پڑھا جیں گے اب یہ بتائیے آپ منو بگیان سے اگر کوئی بھی چیز جھوڑا آتا ہے ریلیٹر چیز لگتریے دیر گتریے میں تو آپ کیا نہیں کر پائیں گے بلکل کر پائیں گے آپ کوسس کیجئے گا منو بگیان آتما کا ادھین کرتا ہے من کا ادھین کرتا ہے چیتنا کا ادھین کرتا ہے بیوہار کا ادھین کرتا ہے چار چیزوں کا ادھین کرتا ہے ایک ایک میں اگر پچاس پچاس سب دے بیوہاری وہاں سا میں لکھ دیئے تو آپ کا پورا نمبر مل جائے گا آپ کو ٹھیک ہے ملتے ہیں انگلے ویڈیو میں پھر تب تک کیلئے جائے ہن جائے بھارت ملتے ہیں